جنابی صلی اللہ علیہ وسلم جنابی صلی اللہ علیہ وسلم آج اس باشمور انفیوان میں پیش کردہ خراردار مویبیا اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس میں تجین انخاز عابل ہو گئے مویبیا کردار ادا کردار جنابی ادا کردار پس سب سے پہلے حرص مویبیا اس کے بسی معنی واسطہ اور اسطلاح کے معنی ہے کہ اسی الیکٹرانک بیوائس افبار یا اپنے کے ذریعے مارکوان فران کردار کہ ڈالگرانی اپنے ہوسام سے اپنا سی خفر کام کرنا ادا کر رہا ہے کہ اپنے اثر حاضر میں اپنی خدمات سرح جانتے ہوئے تو جنابی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کردار پر نقزی روحی منتقی اور اسطلاحی مقبلی یہ جب باتا ہے کہ میڈیا لوگوں کو دنیا بھر کی مارکوان جو کہ عمرے ناوزی ہوئے اور معاشرے کی ضرورت ہے اسے وہ سرن جاؤں دے جاؤں دے جاؤں جنابی والا میں اس حضرات کی مقبل بھر کیوں کہ لوگوں کے دیے صاحبیں پیوٹار نہیں کرنا اور ان کی نکا ہوئے گناتوار نہیں ہوتے کیوں اب میرے انہیں سب کی سلامی کو کھڑے ہوئے آج رسوا سرے با ساتھ جانتے ہیں آج رسوا سرے با ساتھ جانتے ہیں جنابی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن کی حکمرانوں کی بارگاہ بھائٹن میڈیا پر پابندیہ لگانے کی باقے ہوتی ہیں جب وطن کے ایوان میں محلو رہے اور بھرام گوٹش ہوئے ایک ہی سبب نہیں ہوتی ہو کہ میڈیا اور صاحب کی ادائے کو پابندیہ کے پابند کر دیا جائے تاکہ وہ معاشرے ستنے والے آپ کو بیان کرنا ترکڑے نہیں جانا میری تفائق نہیں ٹکتہ ایوان سے میری محمود ہو ٹکتہ ایوان سے میری محمود ہو ٹکتہ ایوان سے ہمیں نہیں مانتا جہاں جہاں نے صدر جہاں نے صدر جہاں نے صدر ہم نہیں کہہ دے کہ اس ادائے کو ماتھ بینے در مزار چھوڑے ہم کسی بھی ادائے در ملنی آئے ایوان سے حالتا خیار بلکل نہیں کٹے ہم مدر ارنا بزرور جاتے ہیں کہ یہ ڈالہ حالانے والے والے مصافحہ کی کہ اس کے ایوان پر پابند کر دیا جائے کہ وہ معاشرے میں برما پرونیا کے مقابند بھی گفت خواہد جاتے ہیں کہ اس میں میڈیا کو پابند کر دیا جائے کہ وہ نہ موقع اس کو نادابہ کرنے والوں کے لئے شمشی مہد پیلیوں ملے چاندے ہیں کہ اس میں میڈیا کو پابند کیا جائے کہ وہ کاغل کے ابتداء کے ہزارے بن جانیں کی سبب در آشنا گھون تو گھون دیں니까د جراغتی وارہencias میں میڈیا کو پابند کیا جائے کہ وہ یزیدین مقابند director کیا اس لیے میڈیا کو پابند کیا جائے کہ چند لوگ دیکھتے ہیں کیونک میڈیا پسل میں دراصل فساد کی جاتی ہے جنبیوانا کہا چھوٹ چھوٹ آئیے اگر کی پسلے پیار کی اس کیت میں کاٹے کو نہیں بھولتے پھرے اسمال انسان کا کلا بھولتیا ہے ہم دو ایک چڑیا کے نور میں پہ بہت روتے تھے آج بھار جب ہوسری انتخابات میں اتھانگی ہوں جب کسی بے قصور بے قصور غلیز روحے پر ظلم جاتا ہے جب بھولت کے کسی معصوم بچے بچے جبران مشکل کرنے جاتا ہے جب کسی معصوم کو دو شجا بناتا ہے رونوزی لباس کے مقلیت کیا جاتا ہے تو جنابیوانا یہ بھیجا ہی ہے جو بھنگری کی معصوبہ باتی کا پورٹ کھوتا ہے جو بھیجا ہی ہے جو معصوم مونہارا نے بطن کے لئے آواز بھیجا ہی ہے جو بھیجا ہی ہے جو حق کا علم بلد کرتا ہے جنابیوانا میرے مخارب ہیں جو کہ بھیجا پر تلقیم کا نشانہ بیانے پر کنے بھیجا ہی ہے ایک کو بتاتا چاہتا چاہتا کہ مدیوانا تلقیم کون کرتا ہے جنابیوانا بھولتو جو سانخا مارڈر ٹاؤن کے سمت آدھونے ہیں وہ سیاستان جس کی تجوریہ سر ناجائی سے لگا نکھو کرتا ہے وہ جو سکیرہ انگوشن والدیاؤر کو کے امام بھیجا کرتا ہے جنابیوانا یہ مجھے پتتی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو خدا بننے کا خواب دیکھتے ہیں جنابیوانا یہ سن کے کوئی سمیت میں ادھون کرتے ہیں یہ اس عرضیت واق پر کسی مسلے گھر کو کھلتا نہیں کرنا چاہتے جنابیوانا یہ تو چاہتے ہیں کہ دیل صرف ان کے محلات میں جانتے ہیں چند لوگوں کے خوشوں کو لے کر ہی چلے تھے ایسرک سور کو صبح بیمون کو میں نے نہیں مانتا میں نے نہیں مانتا جب ترٹینی حکومت بنانے کی اس سانسے جانتے ہیں تو وہ تیجم پربلان کا ایک میڈیا پیغام ہی جس نے اتنا الکردار علاقہ کرتا ہے اور بھرکی کو اس سے بلا ریاست بننے سے ہوتے رکھا اور آج بھرکی اپنا سخت پر سے برن کرتا ہے جب نے تو بلا کہ سکھ پر شہید کیا گیا جب زیند جیسی محسومت بولوں کو مسئل دیا گیا جنابیوانا یہ تو میڈیا دیا جس نے اس کے لئے آواز بنا کی جنابیوانا یہ میڈیا دیا جس نے ہمارے بلکی ساتھ سمرا لکھی تھے ان سب کے موجود اگر میڈیا کو نظر آنس کی کرنے کی باتیں نہ دیں گا تو جنابیوانا یہ تو کینے پر اتنا ہی کہہ سکتا ہوتا ان اقل پرندوں کو الٹا نظر آتا ہے مجموع نظر آتا ہے مجموع نظر آتا ہے